آپ دیکھ گیا تھے لئے یہ عرض کرنا جو میں کسی دا سریر کمزور ہوں دے برد ہے پیر کم رہنے ہاتھ کم رہنے وہ سڑک راس کر رہے ہیں لوگ کی دیاواز ہو کے انہوں سہارا دے دین دینے کمزور ہے بچارہ کدھرے گر جائے تیترس کھا کے انہوں کھڑا کر دینے اٹھان دینے کمزور تن تے تے منکنو ترس آجاں دے کسی دے کمزور من تے ترس نہیں آنگا مانسک کمزوریاں بھی ہوں دینے اوگن کی ہے مانسک کمزوریاں برائیاں کی انہیں مانسک کمزوریاں پاپ کی انہیں مانسک کمزوریاں اصلی دیالو او ہے جنہوں شریر دے نال نال کسی دی مانسک کمزوری تے بھی ترس آجاں دے بچارہ باپ کر رہے ہیں دکھ بھو گے گا اوگنہ دچ جی رہے ہیں پریشان ہو گے گا گلتیاں تے گلتیاں کر رہے ہیں ٹھوکناں کھاوے گا ترس آجاں دے سارا سنسار اوگنہ نال بھرے ہویا سی ایسے واسدے دیا واسد ہو کے گرنانک نے نوکھن پرتمی دا برمن کی دا صرف دیا لائی کر دی سی انہوں بھی ٹھیک کر دیئے انہوں بھی ٹھیک کر دیئے انہوں بھی اٹھا لائیے انہوں بھی رستے تے پا دیئے انہوں بھی رستے تے پا دیئے ایک دیا لائی پھر دیسے اور آپ بھی جیاتلی ارش کریں دھارم کھڑائی دیا تے سنتوک تے سارا برہمنڈ کھڑا ہے پربودی دیا تے پربودی سنتوشتی تے وہ سنتوشت ہے وہ ہر ایک تو سنتوشت ہے یہ بھی میں ارش کر دیں وہ ہر وقت سنتوشت ہے انہوں کسے تے بھی گلا نہیں اور دیا نال بھرے آئے دیا نال بھرے آئے سارا برہمنڈ کھڑا ہے اس دی دیا دے آسرے تے یہ بھی میں ارش کر دیں کچھ کہلوں میں کلرز کیتی تھی نہیں حصے پانی ہیں صرف ایک کوئی حصہ دھرتی ہے کدھوں دی ڈوب گئی ہوں دی پر دھارم جو دیا ہے وہ نہیں ڈوبن دے وہ ایسا نہیں کرنے دے خیر مقتصر میں ارش کریں دھول دھارم دیا کا اپود سنتوک تھا پرکیاب جنسود انوکتی الانکار کہنا کسے نو سنانا کسے کسے دیا کمزوریاں دا ذکر کرنا ہے تو چلو اپنے نال جوڑ کے بیان کرنا دوجہ نو صدہ نا کہنا انو انوکتی الانکار کہیں دے نے گرلانک نے بہت ورد دے گروہ ورجان دیب جی مہاراج بہت ورد دے جیسے میں خاص کر کے جب جی سابدش دیکھے چار پاڑیاں جدش قدرت دی بیچار ہے قدرت کاؤن کہا بیچار واریانا جاوہاں ایک وار قدرت دی بیچار قدرت دی بیچار قدرت دش کی ہے کتنے کھنڈ نے برے منڈ نے سورج چند تارے نے بڑا کچھ لمبا چوڑا پسار ہے پہلی پاڑی دی چھ سارے پسارے دا جکر کر دے نے پھر اسے برے منڈ دی چھ کھنے جو جب کر دے نے تب کر دے نے ستی نے گیاں نینے دانی نے پنی نے پنی نے پنیت نے شردالو نے اسنک جب اسنک باؤ اسنک پو جا اسنک تب تاؤ اسنک گرند مقوید پاڑ اسنک جوگمان رہے اداس بڑے اداس برتی والے نے سنسارت و پرامنے بڑے جوگی نے بڑے جتی نے بڑے تپی نے بڑے گیاں نینے گرندھان دا پاٹھ کرنے والے نے سویرے شام نیم پوروک بندنا کرنے والے نے سادنا کرنے والے نے ساریاں دی گنتی کر دے نے اے دے چھ بھی مول پنگتی ہوئی ہے قدرت کاؤن کہا بیچار پھر اس قدرت دے چھ اس برے من دے چھ ایک اور تپکاوی ہے اسانکھ مورک آندگور اسانکھ چور حرام اسانکھ مرکر جائے جور زبردستی اپنا حکم منانا اگلی ویچ مننا دی طاقت بھی کوئی نہیں اگلا اتنا بوج چوک بھی نہیں سکتا اور ظالم ہے کہیں دے تینو مننا ہی پہگا کرنا ہی پہگا زبردستی اپنا حکم چلا زبردستی اپنا حکم منواند ہے اسانکھ امر کر جائے جور اسانکھ گلوڑ ہتھیا کمائے اسانکھ پاپ پی پاپ کر جائے اسانکھ کڑیار کڑے پھر آئے اسانکھ ملے چمل بکھا ہے اسانکھ ندکسر کرے بھا انہا ساریاں نیچاں دی گنتی کرکے برے من دیچ اس طرح دے نیچ بھی نے مانسکھ تلتے کمزور بندے بھی نے اور انہا کمزورانو چوٹنا لگے نے مانسکھ تلتے جہرے کمزور بندے جس لیندج کھڑے نے گروہ نانکھ آپ بھی اسی لیندج کھڑے ہو گئے نانکھ نیچ کہے ویچاں انہا نیچاں دی ویچار کرنے والا کاؤن ہے کاؤن دسرے نیچ نے تو ساتھ گروہ اپنے نال کوئی بہت وڈا لکب نہیں جھوڑ دے نانکھ نیچ کہے ویچاں واریا نجاما ایک بار جوتد بھاوے سائیب علیکار تو صدا سلامت نرنگ کر صدی چھوٹ نہیں کر دے دیا اتنا ہردہ دیا دیا نال پریا ہویا ہے مانسکھ کمزوریاں تے بھی ترس آجند ہے لوکاں کھول ادھوری ترہ دیا ہے کسی دی سریرک کمزوری تے ترس آجند ہے مانسکھ کمزوری تے نہیں نہیں آگا انہیں چوری کیتی ہیں ترس نہیں آئے گا اگر پکڑ دے چا گیا تو ہر ایک نے اسنو مارنا ہے بری طرح مارنا ہے پر آج تک کسی ایک سنت نے بھی چورنو نہیں با رہے اے بھی میں ارز کر دے چورنو بھی سینے نال لائے پیار کیتے ہیں میں ایک سوفی سنت حسن دی کتھا پڑھ رہیا سی ایران دی گل ہے جھگی چھ راتنو ستھا ہویا سی ایران دے چھ برف بھی پہندی ٹھنڈا ہی لاکھا ٹھلے ایک چٹائی اس نے بھی چھائی ہوئی ایک کمبل سی اس کمبل دے چھ اپنے شریرنو اس نے ٹکے ہویا سی اس جھگی دے چھ ادی راتنو چور آیا شاید کچھ لبے انہوں پتہ نہیں سی فکیر دی جھگی ہے انہیں دیکھے تو بھی کچھ لبے گا جد اس نے دیکھے تو کچھ بھی نہیں فکیر ستھا پہ آیا وہ چور جل جان لگا نا تو فکیر نے کمبل اپنا لائیا آکھیا مطرہ ادی راتنو آیاں کشت کیتے ہیں نہیں ٹھنڈ ہے کھالی نہ جال ہے ایک کمبل لائی جا میرے کل ہور کچھ بھی نہیں ایک کمبل لائی جا ترس آگے ادی رات برہ پہ رہی ہے اتنی ٹھنڈ چوری کرنا ہے انہوں لبیا کچھ نہیں محنت آجائیں چلی گئی چور دیتے ترس کسی سنت نو آسکر ہے اج تک کسی سنت نو چورنو نہیں مارے گستاکی ماں آپ اوکھے نونا چورا نہیں چورنو مارے ہوئے گا اے بھی میرز کرنا پتہ کیوں مارے ہوئے گا ایک امبخت چوری کرنا دی سفل ہوگے ایسی کر نہیں سکے اے دورا چار دی سفل ہوگے ایسی کر نہیں سکے اے انرث کرنا دی سفل ہوگے ایسی کر نہیں سکے ورنہ جسنو دیا ہوں دیئے وہ کسی ہو ڈھنگدہ بیوہار کردہ ہے چور دی مانسک دشائی بدل کے رکھ دیندہ ہے فقیر دے اس بیوہار نے اس چورنو سنت بنا دیتا ہے پہران تے گر گیا آخر لگا فقیر سائیں ایک کوئی تے کمبل ہے ٹھنڈ بڑی ہے اے وی میں انہوں دے رہے ہیں پر پتہ ہے اس حسن نے کی آکھ ہے ٹھنڈ بڑی ہے پر ٹھنڈ تینوں بھی تے لگ دی پہی ہے نا تو لے جا کوئی نہیں ہے ساڑا خدا مالک ہے تو لے جا ٹھنڈ تینوں بھی تے لگ دی پہی ہے میں ارس کرنا جو دیا نال پریا ہے وہ ہر ایک تے دیا کرے گا کسی دی سریرک کمزوری تے بھی ترس آئے گا کسی دی آرثک کمزوری تے بھی ترس آئے گا پر کسی دی مانسک کمزوری تے بھی ترس اے پورن دیا ہے باقی ادوری دیا ہوں دی ہے وہ پورن جو ہے نہیں ہوں دی انوکتی الانکار کہنا کسے نوں سنانا کسے نوں چترا الانکار پرشن تے بہت سارے اوان اتر ایک کوئی ہوئے پرشن انیک ایک جائیں اتر الانکار مانو تے چتر چترا الانکار انو پرشن تے دو نے سریشت دھرم اور نرمل کرم جواب ایک کوئی ہے ایک کوئی ہے سریشت دھرم تے نرمل کرم کیڑا ہے جواب ایک کوئی ہے سرب دھرم میں سریشت دھرم ہر کو نام جب اریدہ نام جب یہ ہی سریشت دھرم ہے ہر کو نام جب نرمل کرم اریدہ نام جب اہی نرمل کرم اور کوئی نرمل کرم جب تو ہینا جعان ہنکارنو جنم دے بھگوان نو نے جب تو ہینا نرمل جب تو ہینا دان پون بھی ہنکارنو جنم دے بڑے بڑے دانی ہنکاری دیکھے گئے بڑے بڑے گینی ہنکاری دیکھے گئے بڑے بڑے سیوہ کرن والے ہنکاری دیکھے گئے میں تھی بھارت دیچ کچھ تھا وہاں تھی دیکھ کے حیران رہ گیا جوڑے چاڑن والے پھر جوڑے مارن لگ پہن دے پانڈے مانجن والے پھر بندیاں مانجن لگ پہن پٹا کریں نہ جب تو بنا سیوا ہنکار جنم دے جب تو بنا دان بھی ہنکار جنم دے جب تو بنا جان بھی ہنکار agile سیوہ کرن экспارج بڑے بڑے گزانی مہاں ہنکاری دیکھے گئے بڑا ہنکار ہر کو نام جب ہریدہ نام جب اہی نرمال کرم ہے ہر کو نام جب اہی سریشت دھرم ہے اہی دھرم تک پچاند رہے ہیں اہی سریشت دھرم دا مارک ہے اہی دھرم پندھ ہے اہی دھرم دا رست ہے دھنگرو نانک دیو جی مہراج نے دھرم تک پانچ جب دا سی ہے ایس واس دے پہلی بانی جب ہے خدا نام بھی جب ہے دھنگرو گوگن سنگ جی مہراج دی پہلی بانی جب ہے جب دے جب دے اکھری ارث ایک کوئی نے کسی ایک شبد نوں کسی ایک واق نوں بار بار دورانا بار بار ریپیٹ کرنا تنوں جب کہنے دھنگرو نانک دیو جی مہراج اعلانیاں کہنے جب دے جب دے ایک کو ناما اور نی رافل کاما میں پھر ارج کرنا زمین دا پینڈا پیر تے کرنگے اینانال مکے گا اور دھرم دا پندھ اے پینڈا زبان مکائے گے دیان دھرم تک پہنچے دیان پرماتمہ تک پہنچے تو گروہ نانک دیو جی مہراج اعلانیاں کہنے پاندھے یہاں تے پھر سواد آ جانتے ہیں موچ پائی سواد آ گے ہیں واہگرو واہگرو جب دیاں سواد پہ پہلے نہیں آئے نہیں آئے کیوں جتنے چر تک واہگرو شبد رسنا تے ٹک نہیں جانتا اتنے چر تک رسنا نہیں آئے نہیں آئے بے سوادہ بھوجن ہوئے تے مانو خروچی نال نہیں کھاندہ سواد تے نہیں آرہیا اے سواستے کئی جپنا چھڑ دیندے پر کون دسے جپ دے جاؤ جپ دے جاؤ رس آ جائے گا آ جائے گا اوڈیک کرنے پہن دی اوڈیک کرنے پہن دی